تباہ کاریوں کے بعد ریسکیو کا مرحلہ تو مکمل ہو گیا ہے لیکن ریلیف ایکٹیوٹیز جاری ہے اور ایسے میں تحریک لبیگ پاکستان کے جانب سے بھی یہاں پہ امدادی کیمپ لگائے گیا ہے اور پارٹی کے سربراہ یہاں پہ موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ سوات میں اور پاکستان کی دیگر علاقوں میں کس حد تک جائیں گے اب تک کتنی امداد دی گئی ہے لوگوں کو اور آئندہ جو ہے ان کی کیا حکمت عاملی ہوگی جی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے امدادی کیمپس یہاں پہ میڈیکل کیمپس کی صورت میں بھی موجود ہیں اور ریسکیو کی صورت میں بھی موجود رہے جب تک ریسکیو کی ضرورت رہی ابھی تک ہمیں آگے اگلے علاقوں میں امداد پہنچانے کے لیے راشن پہنچانے کے لیے میڈیکل کیمپس لگانے کے لیے یا لوگوں تک پہنچنے کے لیے رستے نہیں کھلے ہوئے تو رستے کھولنا اور رستوں کی تعمیر اور مرمت دوبارہ کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاستی مشینری یہ کام کر سکتی ہے لیکن ہمارے لوگ مجھے امینی صاحب نے دکھایا کچھ علاقوں میں ہمارے لوگ خود کے طور پر رزاکانہ طور پر رستے صاف کر رہے ہیں وہاں مطلب یہ جو آیا ہے بنا اوپر سے لینڈ سلیڈنگ ہوئی ہے اس کو ہٹا رہے ہیں یا جو رستے بے گئے ہیں ان کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہاں ریاستی مشینری کہیں نہیں نظر آ رہی اس کی اشد ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے رستے کھلیں اور لوگوں تک پہنچنا آسان ہو اور ہماری بھی رسائی ہو اور لوگوں کی بھی ہم تک رسائی ہو جو حکمران طبقہ ہے سیاست الگ چیزیں خدمت الگ چیزیں اس حوالے سے کیا کہیں گے نہیں سیاست جو ہے نا علامہ اقبال اس پاکستان کے جنات تصور پیش کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ ریاست اور سیاست اور خدمت کیا چیز ہے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سروری دردین ما خدمت گریست عدل فاروقی و فقر حیدریست اقبال کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو سربراہی کا تصور ہے نا وہ خدمت ہے اسلام جو سربراہی کا تصور دیتا ہے اور میرے آقا و مولا نے فرمایا قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اور خادم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب ہم کسی ضرورت مند ہو اور کسی مشکل میں ہو اور وہ کیسے خادم ہے جب قوم مشکل کے اندر ہے وہ اپنے جناب سیاست بچانے کے لیے لگے ہیں اپنے جلسے کرنے کے لیے لگے ہیں اپنی سی ایم شپ بچانے کے لیے لگے ہیں اپنی جناب ایک نیا ڈھونگ رچانے کے لیے لگے ہیں امریکی غلامی تو بڑی دور کی بات ہے یہاں قوم کی ضروریات ہیں وہ کس نے پوری کرنی ہے امریکہ کے ساتھ جنگ تو جب ہوگی تو تب بات ہوگی بہت شکریہ آپ نے بات سنیوں کہی کہنا تھا کہ تحریک لبے کے جانب سے مسلسل یہ سرگرمیاں جارے رہیں گے اور انہوں نے اکمرانوں پر بھی تنقید کی کہ وہ سیاست کے بجائے عملی طور پر خدمت کریں